ہست میتھن ایک ایسی بیماری اور ایسی گندی عادت ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اپنے سادھی صدہ جندگی کو لے کر ڈپریسن میں ہیں ایسا نہیں ہے دوستو کہ صرف ہست میتھن کرنے کی وجہ سے ہی آدمی کے اندر نامردی آتی ہے یا مردانہ کمزوری آتی ہے یا ویریے پتلا ہوتا ہے بلکہ اس کے برقس اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کی رکاوٹ نہیں بن پاتی آدمی کا confidence down ہو جاتا ہے آدمی کی immunity کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر رکاوٹ نہیں بن پاتی آدمی کی timing نہیں بن پاتی جیسے ہی اندر ڈالتا ہے فوراں ویریے نکل جاتا ہے فوراں جھڑ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو ڈھیلےپن کی سمسیہ ہے کناو میں کمی کی سمسیہ ہے جب وہ ایک بار سمبھو کر لیتے ہیں تو پہلی بات تو بہت کم سمبھو ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ دوبارہ تیار نہیں ہو پاتے یعنی لنگ کے اندر پوری طرح سے کڑکپن نہیں ہوتا ہے ان ساری ہی بیماریوں کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی دوائی بتائیں گے جو آپ کی ان problems کو جڑ سے ختم کرنے کا کام کرے گی جی ہاں دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کے شینل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جرور دبائیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس دوائی کا نام ہے گرینڈ پاور کیپسول جو پیور آئیورویدک دیسی جڑی بوٹی سے تیار دوائی ہے یہ سواست بھارت کمپنی کی طرف سے آتی ہے جن کا سلوگن ہے ہمارا سنکلپ سواست بھارت اگر بات کریں اس کے انگریڈینٹس کی اس میں اندر جوشرین اسگند کونچ تمر ہندی بیج بند موسلی سیاہ سالم مشری گوخرو تالمخانہ ستاور سماگ دھاگ اور شلاجیت جیسی جڑی بوٹیاں ملائی جاتی ہیں جن سے بن کر یہ دوائی تیار ہوتی ہے اس میں ایک تو آپ کو کیپسول دیے جاتی ہیں اس پوری کٹ میں آپ کو ساٹھ کیپسول ملیں گے ایک کیپسول آپ صبح خائیں گے ناستے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور ایک کیپسول آپ شام کو خائیں گے کھانا کھانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ کیپسول کے علاوہ اس میں آپ کو ایک آئیل دیا جاتا ہے جس کا نام ہے تلاح حاسم علی شاہ آئیل یہ بھی سواست بھارت کی طرف سے ہی آتا ہے اس کے انگریڈینٹس کے اگر بات کریں اس میں لانگ زائفل مالکنگنی گوگل لہسن تخمے پیاج اور روگنے کنجج جیسی جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں جب آپ ان دونوں دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ویریے کو بناتی ہے بڑھاتی ہے گاڑھا کرتی ہے آپ کے اندر رکاوٹ کو پیدا کرتی ہے آپ کے ویریہ واہنی کو مجبوط کرتی ہے آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گی جہاں صحیح سے آپ ایک ڈیڑھ دو منٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں وہاں آپ بستر پر ایک اچھا پرفورمنس کر پائیں گے دستے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا دھیرے دھیرے اپنے ٹائمنگ کو بڑھا پائیں گے اور اپنے پارٹنر کو پوری طرح سے خوش کر پائیں گے سنٹوشٹ کر پائیں گے اور جو تیل اس میں دیا گیا ہے وہ کام آتا ہے لنگ کی سکڑی ہوئی نسو کو ٹھیک کرنے کے لیے جب نسے کمجور ہو جاتی ہیں ہاتھ کی رگڑ لنگ کی نسو پر لگنے کی وجہ سے نسے کمجور ہو جاتی ہیں خون کا دور ان کے اندر پوری ماترہ میں نہیں آ پاتا جس کے کارن لنگ میں ڈھیلاپن رہتا ہے تن بھو کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ نہیں کر پاتے دوبارہ تیار ہونے میں آپ کو کافی وقت لگتا ہے تو اس طرح کی آپ کی جتنی بھی پرابلم ہوں گی وہ سبھی اس دوائی سے پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں گی سکرین پہ آپ کو نمبر دیا گیا ہے ساتھ ہی ڈسکریسٹن میں لنک دیا گیا ہے آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں آئی ہوف دوستو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلیے دوستو ملتے ہیں کوئر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں گے